اسلام علیکم محمد عسامہ غازی آپ کی خدمت میں حاضر ہے عسامہ غازی یوٹیوب چینل کے ساتھ یہ میرا پرسنل یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹس کریں اور سب سے شیئر بھی کریں آپ کا بہت بہت شکریہ ابھی جو میں آپ کو خبر بتانا چاہ رہا ہوں ابھی رات کے جب میں ریکارڈ کروا رہا ہوں یہ ویڈیو تو رات کے تقریبا ساڑھے دس پر چکے ہیں اور پیر گیارہ نومبر کو میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت بڑی ایک خاص خبر ہے لیکن جس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی ہمارے میڈیا کا بھی قصور ہے کیونکہ مرانا حضرت عمان صاحب کا دھرنا ہے نواز شریف صاحب کا معاملہ ہے اب تو زرداری صاحب کے بھی علاج کا معاملہ سامنے آ گیا ہے تو زیادہ تر توجہ انہی خبروں کی طرف ہے لیکن آپ یہ دیکھیں آپ حیران ہوں گے کہ اس چیز کو بہت زیادہ میڈیا میں نہیں دکھایا جا رہا کہ اس وقت دنیا میں سب سے اچھی سٹاک ایکچینج پاکستان سٹاک ایکچینج بن چکی ہے انویسمنٹ کے لیے آپ اندازہ لگائیں کہ اکتوبر سے لے کر اب تک دنیا میں سب سے زیادہ جو بہتر ریٹرن دے رہی ہے آپ جا کر دیکھ لیں اس لیے میں نے ڈیٹ بتائی ہے کہ آج تک کے دن میں پاکستان سٹاک ایکچینج دنیا میں سب سے آگے ہے اس وقت یعنی دنیا میں جو لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں سٹاک ایکچینج میں سٹاکس خریدنا چاہتے ہیں جو بھی تو ان کے لیے سب سے اچھی جگہ اس وقت پاکستان ہے پاکستان سٹاک ایکچینج ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے بہت بڑی بات ہے اب دیکھئے کہ ہوا کیا ہے کہ پاکستان میں ایک ریکارڈ ایک طرح سے بنا ہے اگست میں اٹھائیس ہزار کی سطا پر تھی سٹاک ایکچینج اب اس وقت چھتیس ہزار آٹھ سو پر پہنچ چکی ہے پاکستان سٹاک ایکچینج میں تو یہ سطا کمال بھی ہے بہت اچھی بھی ہے اس میں کیا فیکٹرز ہیں کیوں ایسے ہوا ہے اور اس کے پاکستان کی معیشت پر کیا اثرات ہوں گے اس پر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں میرے ایک ماہرے معیشت سے جو بات ہوئی وہ بڑے اس وقت پر امید ہیں ایک تو جو فیکٹرز ہیں اس میں پہلے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس وقت پاکستان دنیا میں نمبر ون آ چکا ہے اگر ابھی حالیہ سٹاک ایکچینج کے ہم انڈیکس کو دیکھیں ریٹرنز کو دیکھیں اس کی وجوہات پر آ جاتے ہیں ایک تو یہ کہ آئی ایم ایف کا مشن آیا چند دن پہلے ہی اور انہوں نے اتمنان کا اظہار کیا کہ پاکستان کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے اور بہتر پرفارم کر رہا ہے اب ایم ایف نے دیکھنا ہوتا ہے کہ جناب کیا یہ ایکانومی بہتری کی طرف جا رہی ہے کہ ہم اس کو مزید پیسے دیں اور یہ ہمیں واپس کر سکیں گے انہوں نے شرائط پوری کی ہیں تو جناب وہ بالکل اتمنان سے گئے ہیں چار سو پچاس ملین ڈالر اب آئندہ ایک دو روز میں شاید آ جائیں گے چند روز میں آئی ایم ایف کی طرف سے تو یہ پنتالیس کروڑ ڈالر جب آئیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ پاکستان کے ریزروز اور زیادہ بڑھ جائیں گے تو سٹیٹ بینک میں بھی ابھی اور زیادہ ڈالر بھی خریدے ہیں ابھی حالیہ دنوں میں جو خبر میں چل گئی تھی چار سو ساڑھے چار سو ملین ڈالر جو اچانک سے اضافہ ہوا سٹیٹ بینک کے زخائر میں تو وہ یہ کہا گیا کہ جی باہر سے کوئی پیسے آگئے ہیں پتہ نہیں کوئی نواز چیف صاحب کی وجہ سے یا کس طرح سے تو اصل میں وہ زیادہ فیکٹری یہ ہے کہ مارکٹ سے یعنی جو پرائیوٹ مارکٹ ہے اس سے سٹیٹ بینک نے ڈالرز خریدے وہ سمجھا کہ ڈالر اتنا نیتی جا رہا ہے کہ اس وقت انہیں ڈالر خرید لینا چاہیے اس سے پھر آپ دیکھیں کہ سٹیٹ بینک کے پاس ڈالرز اور زیادہ ہو گئے ابھی آئی ایم ایف کی طرف سے آ جائیں گے اب اس کے بعد ہوگا کیا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ڈالر کی قدر کچھ اور زیادہ کم ہو جائے گی اور روپے کی قدر بہتر ہو جائے گی آئی ایم ایف کے طرف سے ڈالر آنے سے اور اس کے اثرات مہنگائی کی کمی پر بھی پڑیں گے جی ہاں جب ڈالر سستہ ہوگا تو جو چیزیں ہم باہر سے خرید رہے ہیں ان کی خریداری پر بھی فرق پڑے گا وہ نسبتاً کچھ سستی ہو جائیں گی یا کم مہنگی ہو جائیں گی تو اس سے بھی مہنگائی میں فرق پڑے گا ایک تو ایک پوزٹیف ڈیویلٹمنٹ یہ بھی ہے پھر فورن انویسمنٹ آ رہی ہے ٹریری بلز میں انویسمنٹ آئی ہے جو مجھے بتایا گیا ہے وہ تقریباً دو سو پینٹس ملین ڈالر آئے ہیں جناب نومبر میں اس کے لئے فورن انویسمنٹ پانچ ملین ڈالر کی انویسمنٹ سٹاک ایک چینج میں آئی ہے تو یہ سب بڑے ہیلڈی انڈیکیٹرز ہیں بڑی زبردست چیزیں یہ ہو رہی ہیں بہت اچھا یہ ہو رہا ہے اور آئی ایم ایف کے طرف سے جب آئیں گے تو اس سے پھر اور زیادہ کانفیڈنس آئے گا فورن انویسمنٹ کا پھر اس سے ایک اور چیز یہ ہونے والی ہے آئندہ چند دنوں میں یا آئندہ چند ہفتوں میں کہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے شاید وہ سٹیٹ بینک کم کر دے جب انٹرسٹ ریٹ کم کر دے گا کیونکہ وہ سمجھ رہا ہے کہ انڈیکیٹرز بہتر جا رہے ہیں مہنگائی بڑھ رہی تھی بہت تیزی سے اب شاید اس میں کچھ کمی آئے اس کے بڑھنے میں تو وہ پھر انٹرسٹ ریٹ بھی کم کرے گا اور اس سے کیا ہوگا کہ لوگ قرضے لیں گے اور انڈسٹری لائزیشن ہوگی انڈسٹری لگائیں گے اور اس سے روزگار کے مواقعے پیدا ہوں گے تو اس طرح سے مہنگائی میں کمی کے انڈیکیٹرز ہیں اشارے مل رہے ہیں اور روزگار میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں کچھ یہ نہیں ہے کہ اقدم اچانک سب کچھ بدل جائے گا لیکن اس میں بہتری آئے گی اس کی اور وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے جس کا بقاعدہ اعلان کر دیا ہے وزیر خزانہ نے کہ ہم تقریباً دو سو ارب روپیہ دیں گے ایکسپورٹرز کو ایکسپورٹ کے لیے اور یعنی آسان شاید تو قرضوں کی صورت میں سو ارب روپیہ الگ سے سٹیٹ بینک کی طرف سے بھی آئے گا اور جو ایکسپورٹ کرتے ہیں پہلے ان کو بانڈ دے دیے جاتے تھے کہ آپ نے اتنی ایکسپورٹ کی ہے اور اس پر آپ کو اتنی ٹیکس چھوٹ ملے گی تو اس کے لیے آپ کو بانڈ دی جارہے ہیں اب کیش کی صورت میں ان کو پیسے دے دیے جائیں گے سپورٹ کے لیے تو ایکسپورٹرز کے لیے بہت بڑی سہولت یہ آ رہی ہے اس کے علاوہ کنسٹرکشن سیکٹر جس میں سب سے زیادہ آپ دیکھتے ہیں کہ مزدور لگتے ہیں نوکریاں ملازمت ہیں جس کو ہم کہتے ہیں بلکہ وہ سب سے زیادہ کنسٹرکشن سیکٹر سے آتی ہیں تقریباً چالیس انڈسٹریز کنسٹرکشن سیکٹر سے جڑتی ہیں تعمیرات سے تو وہاں پر بھی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ جو کنسٹرکشن سے وابستہ لوگ ہیں ان کو ٹیکس میں بہت زیادہ چھوٹ دی جائے گی اور کچھ سپورٹ بھی دی جاری ہے تیس سرب روپے کی سبسیڈی کی صورت میں تو اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ کنسٹرکشن سیکٹر کو بڑا بوسٹ ملنے والا ہے انشاءاللہ اور اس سے روزگار کے مواقع بڑھیں گے خاص طور پر جو غریب ترین طبقہ ہے اس کے لیے مزدور ٹیکنیشنز دیگر لوگ جو بھی کنسٹرکشن سے میں نے جس طرح ارز کیا کہ چالیس انڈسٹریز ہیں جو اس سے کنسٹرکشن سے وابستہ ہوتی ہیں سیمنٹ سیکٹر ہے اینٹے دیکھ لیں الیکٹرونکس دیکھ لیں اس کے علاوہ سینٹری ہے سیویج ہے بے شمار اس طرح سے ہیں سیکٹرز جو سب جڑتے ہیں اس سے پینٹ ہے آپ دیکھ لیں کہ کیا کیا چیز اس میں لگتی ہے آئرن لوہے کا استعمال ہوتا ہے سب سیکٹر تو میں گنتا چلا جاؤں چالیس میں نے جس طرح آپ کو بتایا تو یہ سب بڑے ہیلڈی انٹیکیٹرز ہیں جس پر میڈیا بلکو توجہ نہیں دے رہا کیونکہ میڈیا لگا ہوا ہے اپنے ہی الگ جھلو پوپو میں اور وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ جناب مولانا صاحب کیا کریں گے مولانا صاحب کے اگلے کیا ہوگا پلان بی کیا ہوگا اس پر میں انشاءاللہ ویڈیو انقریب بناوں گا کہ ان کے پلان بی کا کیا ہونے جا رہا ہے مولانا صاحب کے اور میں نے ابھی حالی میں ویڈیو بنا دی تھی آپ کو بتا دیا تھا کہ وہ پلان بی کی طرف جا رہے ہیں اور شاہر آئے بند کرنے کا ان کا پلان بی ہے جو اب آ رہا ہے خبروں میں میں نے اس کے بارے میں آپ کو ایک دو روز پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا دو تین دن پہلے ہی تو وہ میری ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو دیکھئے کہ اب اس میں کیا ہوتا ہے اس پر میں لگ سے بناوں گا لیکن یہ خوش خبریاں تھی یہ بڑی خبریں تھی جس کو اگنور کیا جا رہا ہے نہیں کرنا چاہیے اسے پاکستان کا دیکھئے امیج کس طرح کا باہر جا رہا ہے اور انویسمنٹ آنے کے مواقع ہیں جس سے کچھ جو اس طرح معاشی مشکلات ہیں ان میں یقیناً کافی حد تک کچھ کمی ضرور آ سکتی ہے جساں میں نے سٹاک ایکشنج کا کہا اگرچہ یہ بات ہے کہ سٹاک ایکشنج میں اوپر جانے سے یا اتنی زیادہ انویسمنٹ آنے سے عام آدمی کی زندگی میں کیا فرق پڑے گا دیکھئے یہ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں اس سے ایک امپیکٹ پڑتا ہے کانفیڈنس زیادہ ہوتا ہے اور پھر ظاہر آہستہ آہستہ ایک عام آدمی کی زندگی میں بھی اس کا فرق آنے لگ جاتا ہے اللہ حافظ